سپریم کورٹ نے شکر بار کو جمہور کشمیر میں لگی پابندیوں کے خلاف دائر یاشکاؤں پر سنوائی کی کوٹ نے جمہور کشمیر میں انٹرنیٹ بیان و ننیا طریقے کی پابندیوں کے مسئلے پر سنوائی کے دوران کہا کہ بین обجاز پوری طرح سے انٹرنیٹ پر روک نہیں لگائی جا سکتی کوٹ نے کہا لمبے وقت تک انٹرنیٹ پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی پابندیوں کی کوئی پکتہ واجہ کا ہونا ضروری ہے انٹرنیٹ لوگوں کی ابھی برکتی کا ادھیکار ہے سپریم کورٹ نے سرکار کو ایک ہفتے کے اندر کشمیر میں لگی پابندیوں کی سمیشہ کرنے کو کہا کورٹ نے کہا کہ جہاں انٹرنیٹ کا دورپیو کم ہے وہاں سرکاری اور ستھانی نکائے میں انٹرنیٹ کی سیوہ شروع کی جائے کورٹ نے سرکار کو بی بینکنگ سیوہ شروع کرنے کو کہا ہے کانگریز مہا سچیر پریانکا گاندھی پردھان منطری ناریند موڈی کے سنسدی اکشیت وارانسی کے دورے پر ہیں پریانکا رے وارانسی کے راج کارس تے ترابیتاس مندر میں دشن اور پوجہ کی اس کے بعد پنچ گنگا گھاٹ پر پہنچ کر نوکہ کی آترا بھی کی وارانسی میں پریانکا گاندھی کے پہنچنے سے پہلے کانگریز میں خوٹ بازی دیکھنے کو ملی کانگریز کارکرتا آپس میں بھیڑ گائے بیٹک میں شامل نہیں کی جانے کو لیکن کانگریزی کارکرتاؤں نے ہنگامہ کیا انہوں نے کیبال کمیونسٹوں کو شامل کرنے کا آروپ لگایا انیورسٹی میں ایک بار پھر سے آپتی جنک نارے لگے جی اینیو میں چھاتروں پر ہوئے حملے کے بیروت میں اے ایمیو کے چھاتر چھاتاؤں نے آٹھ فیکلٹی سے لے کر بابی سید گیٹ تک پردشن کیا اس دوران چھاتروں نے نارے بازی کی اس معاملے پر سی او سیویل لائن ڈاکٹر آنیل سمانیا نے کہا کہ کیمپس میں آپتی جنک نارے بازی کا ویڈیو سوچل میڈیا کے ذریعے ملا ہے جس کی چانچ کرا کر کاروائی کی جائے گالہ دھونگی میں سی اے کے سمرتن میں سی ایم تریویندھ سنگھ راوت نے جن سبھاکوس سمبودھت کیا سی ایم تریویندھ سنگھ راوت نے وپکش پر جم کر نشانہ بھی ساتھا راوت نے کہا کہ وپکش بتائے کہ سی اے اے سے کیا نقصان ہے ریاگ راج میں پہنش پونیما سنان کے ساتھ ہی ماغ میلہ شروع ہو گیا ہے لاکھوں کی تعداد میں شردھال اسنگھ میں ڈکی لگانے پہنچ رہے ہیں میلے میں کلپ واسیوں کی سنگھ ہمیں خاصہ اضافہ دیکھنے کو ملا میلے میں اکتیس سو سنستاؤں کو زمین دی گئی یہ آکڑا چار ہزار تک پہنچنے کی سمبھاونہ ہے ماغ میلے کا دائرہ پانچ سو بیگھا پڑھا دیا گیا ہے ماغ پونیما کے موقع پر وانانسی کے گھاٹوں پر شردھالوں کو تانتا لگا ہوا ہے گھا گنگا گھاٹ پر شردھالوں نے آستہ کی ڈکی لگا کر پوچھا آرازنہ کی پونیما پر شردھالوں نے دان کر انہیں کھمایا ریاگ راج میں ماغ میلے میں بتیس لاکھ شردھالوں کے آنے کی امید جتائی جا رہی ہے اسے لے کر سانگھاٹوں پر جل پولیس تینات کی گئی ہے میلے کو تین زون اور چھے سیکٹرز میں باٹا گیا وہی سنکشن کے مدنظر تیرہ تھانے 38 چونکیاں اور تیرہ فائی سٹیشن بھی بنایا گئے ساتھی شردھالوں کی نگرانی کے لیے دو سو سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگائے گئے ہیں میلے کو پانچ کلومیٹر کے دائرے میں چھے سنانگھاٹ دیے گئے ہیں یوپی سرکار نے آدیش دیا ہے کہ آج تک پردیش کے سبھی آوارہ گائیوں کو گاؤنٹ سرکشن کے اندر میں پہنچا دیا جائے سی ایم یوگی نے گاؤنش کے سرکشن کے لیے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سبھی زلوں کے دی ایم کو سمبودھت کیا تھا اور کہا تھی کہ گاؤنٹ سرکشن کے اندر میں پشنوں کے چارے پانے اور سرکشا کی پوری بیوستہ سونچشت کی جائے جہاں پشنوں کی دیکھرے کرنے والوں کی نکتی بھی کی جائے بد ہوئی میں دو ویڈھائکوں کے بیچ چلی آ رہی سیاسی جنگ اب پربھاری منتری کے سامنے خل کر سامنے آ گئی پربھاری منتری کی بند کمرے میں چل رہی میٹنگ کے دوران دونوں ویڈھائکوں کے بیچ عاروپ رتی عاروپ کا دور شروع ہو گیا بد ہوئی سے بیجے پی ویڈھائک رویندر نات ترپاٹھی اور گیانپور سے نشاد پاٹھی کے ویڈھائک ویڈھائک مشرا کے بیچ چلی سیاسی جنگ نے بھی روپ لے لیا یہی نہیں میٹنگ کے بعد ویڈھائک رویندر نات ترپاٹھی نے ویڈھائک مشرا پر جان سے مارنے کی دھمکی دے کر دوبارہ چناپ کروانے کا آروپ ہی لگایا اور نام میں ایس آئی انٹی رومیو انچارش الکاورما سوالوں کے کھیرے میں آتا یہ محلہ نے الکاورما کو رنگے ہاتھو اشلیل حرکت کرتے ہوئے پکڑا اور جم کر پٹائی کر ڈالی پیڈیت محلہ نے ایس پی سے ایس آئی الکاورما کی شکایت کی ایس آئی کے عوید سنبند تھے پیڈیت محلہ کے پتی سے ایس آئی نے پیڈیت محلہ کو جان سے مارنے کی دیت تھی دھمکیہ سبح گھر پہنچ کر پیڈیت محلہ نے پتی اور انٹی رومیو انچارش کو رنگے ہاتھو پکڑا اور جم کر پٹائی کر ڈالی اور نہ پولیس لائن کا یہ پورا ماملہ زہارنپور میں جمعے کی نماز کھولی کر پشاسن الارٹ پر ہے شہر سے لے کر دیبند تک سرخشہ کے کڑے انتظام کیے گئے ہیں کوئی انہوری نہ ہو اس کے لیے شہر کے سبھی محجردوں میں بار سمیتی کے ساتھ ہی خوبیہ ویبھاک کی ٹیم کی نصریں بھی بنی ہوئی ہیں اٹاوا میں ناغرک سنشودن بلکہ سمرت میں بھارتی جنتہ پارٹی گیارہ جنوری کو پتھ سنچالن کرے گی سنچالن میں کیابنیٹ منتری اور زلہ پرپاری سوری پرتاب شاہی ایسی ایسٹی آئیو کے چیئرمن رمہ شنکر کا ڈھیریہ سمیت کئی نیتہ شامل ہوں گے پتھ سنچالن میں کرے تیس ہزار لوگ شامل ہوں گے لگناؤں میں محلہ سپاہی نے اپنے ہی پولیس ویبھاک کے خلاف شوشن کا آروف لگایا ہے جس کے بعد ایس پی نورت نے کہا کہ پرطن ترسٹری آجانس کی جا رہی ہے اس کے بعد کاروائی کی جائے گی محلہ نے ریزالوائن انسپیکٹر کے اوپر شوشن کا آروف لگایا ہے بازی آباد کی ایک پولیس چوکی شام ڈھلتے ہی مہ خانہ بن جاتی ہے شام ڈھلتے ہی یہاں شراب کی بوتلے کھل جاتی ہیں اور یہاں نان ویچ بھیج دیا جاتا ہے دھانہ ویجے نگر چیتر کی چوکی میں شام ڈھلتے ہی مال کسی مہ خانے سے کم نہیں ہوتا باروخ آباد پولیس نے عبید اصلوں کی بکری کرنے والے دو شاتروں کو گرفتار کیا ہے دونوں شاتروں کے پاس سے بیس سمنچے برامت کیے گا ہے خبر ملتے ہی پولیس نے دونوں شاتروں کو گرفتار کر لیا دونوں آروپی پر حتیہ کے آروپ میں وہ جیل بھی جا چکے ہیں باروخ آباد کے انشہاس سال پرانے لوہیا گنگا سیتو میں آئی درانے خطرے کا سبب بنی ہوئی ہیں وہیں لوگ نرمان ویبھاگ پول کی مرمت کو لے کر بے خبہ ہے اٹاوا باریلی ہائیوے کے گنگا پول میں جگہ جگہ گھڑے دیکھے جا سکتے ہیں رامنگریہ میں پول کے نیچے راؤٹی ڈال کر کلپوپاس کرنے والوں پار گٹی کے پپڑے گر رہے ہیں پول میں کئی گھڑے بھی ہو کر ہو چکے ہیں دراصل اور بھاری وہاں یہاں سے لگاتار گزرتے ہیں گونڈا سے تین دنوں کے اندر اندر دو دو تین طلاق کا معاملہ دراصل سامنے آیا پہلا معاملہ گونڈا کے چیستیپور گاؤں کا ہے جہاں پر شوہر نے سعودی سے لوٹتے ہی اپنے پتنی پر چرہ ترہین کا آروف لگاتے ہوئے اسے تین طلاق دے دیا اور دوسرا معاملہ بھونکا گاؤں کا ہے جہاں پر افسانہ کو پتی نے فون پر ہی تین بار پول کر طلاق 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 دے دیا افسانہ نے بتائی کہ پتی کی حال چال پوچھنے پر پتی نے طلاق دے دیا اس بی مہندر کمار نے بتائی کہ دونوں طلاق کے معاملوں پر مقدمہ درچ کر لیا گیا ہے اور مسلم مہلہ عدکار قانون کے تحت کاروائی کی جائے بیجنور کے گنج چوکی شیطر میں ڈبل مڈر سے سنسنی پھیل گئی شراب پینے کو لے کر گاؤں کے ہی کچھ لوگوں کے بیٹ ویواد ہو گیا ویواد اتنا بڑھ گیا کہ کچھ لوگوں نے پریم اور سوکھے نام کے شخص کی لاتھی ٹنڈے سے بیٹ پیٹ کر موت کے خاتھ اسے اتار دیا پولیس اس دورے اتیاکان میں ابھی چار لوگوں کو حراست میں لے کر پوچھتاچ کر رہی ہے آپور میں چھاتروں کو دو خوٹوں میں معمولی بات کو لے کر جمکر لاتھی ٹنڈے چلے وہی مارپیٹ کے پوری بارداد سی سی ٹی وی کیمرے میں کیا دھو گئی اس خونی سنگھرش میں کئی چھاتروں کو کم بھیر چوٹے آئے پولیس نے تدکال کاروائی کرتے ہوئے پانچ آر اوپن کو گرفتار کر جیل بھیز دیا ہے آپور میں سیانہ فاتہ کے ریلوے ٹریک پر پریمی یوگل کا شب ملنے سے ہر کمپ مچ گیا پولیس نے پریم پرسنگ کے چلتے ہاتھیا کے آشنکہ ساہر کمرتقوں کی پہچان سونیا اور روحیت کے روپ میں کی گئی اردوئی میں سوامی ویویکانند کی جینتی کو یوہ اتصاب کے روپ میں منایا جائے گا بارہ جنوری کو میراثن دوڑ کا بھی آئیو جن کیا جائے گا جس کی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں جنپد میں پہلی دفعہ ہو رہے اس آئیو جن میں چار کٹیگری میں دوڑ کر آئی جائے اردوئی میں کٹرہ بیلہور ہائیوے پر پولیس اور ایسو جی کی ٹیم نے سیمت کاروائی کر ہریانہ سے لائی جا رہی قریب 35 لاکھ روپیوں کے عوید شراب برامت کی مقبیر سے ملی سوچنا پر پولیس نے نو سو دس پیٹیاں شراب ڈی سی ایم سے پکڑی پولیس نے موقع سے ہی ایک شخص کو گرفتار بھی کیا مراد آباد کے سیول لائن دھانک شیطر میں ٹی ڈی آئی سٹی کالونی میں اس وقت ہر کمپ مچ گیا جب ایک ویپاری کی پوٹی میں پانچ ہتھیار بن بدماش لوٹ کے ارادے سے گھر میں داخل ہو گئے لیکن گھر والوں کے ویروت کے کارن ارادے ان کے ناکام ہو گئے اور گھر والوں کو دھنکی دیتے ہوئے وہ فرار ہو رہے پولیس بدماشوں کو بتا کر رہی ہے گانپور میں اپرادیوں کے ہن سے بلند ہیں جاجموں علاقے میں پیڈی تلڑکی اور اس کے پریوار پر کیس واپس لینے کا دباہ بنا رہے آروپیوں نے جان لیوہ حملہ کر دیا پیڈی تا کی ماں اور موسی کو گمبیر حالت میں پروسیوں نے اسپتال پہنچایا علی گھر میں ایک مہلہ نے پاریواری کا فیواد کے چلتے اپنے دو بچوں کے ساتھ زہر خا کر خودکوشی کرنے کی کوشش کی تینوں کو آنن فانن میں اسپتال پہنچایا گیا جہاں دونوں بچوں نے دم توڑ دیا مہلہ کے حالت کمبیر بنی ہوئی ہے سنبھل کے زلہ اسپتال میں بھرتی مریضوں کو ان دنوں کافی پارشیانیوں سے دھوچار ہونا پڑ رہا ہے اسپتال کی طرف سے مریضوں کو صبح کا ناشتہ اور رات کو تھنڈ سے بچنے کیلئے صرف ایک کمبل ہی دیا جاتا ہے ادھر سی ایم ایس کا کہنا ہے کہ سبھی مریضوں کو صبح کے ناشتے کے ساتھ دوپہر اور رات کا خانہ بھی دیا جاتا ہے اگر کہیں کوئی کمی ہے تو اس کی جانچ کی جائے گی ٹول پلازا پار ایک کار میں اچانک بھیشن آگ لگ گئی ٹول کرمچیاریوں نے آنن فانن میں کار میں بیٹھی مہلا اور بچی کو شیشہ توڑ کر باہر نکالا آگ لگنے کا کارا کار میں شارٹ سرکٹ کا ہونا بتایا جا رہا ہے اتراخن کے بابن اردو ٹیچروں کے پرمان پتروں کی جانچ ہوگی اپر شکشہ ندیشن بیسک شکشہ بیریندر سنگ رابط کے مطابق سمستر زلاج شکشہ دیکاری کو اس کے نردیش دیے گئے ہیں جانچ کے بعد ہی ان شکشکوں کے خلاف کاروائی ہوگی پردیش میں سال دوہزار پانس سے دوہزار تیرہ تک ویبھین ورشوں میں بابن اردو ٹیچروں کی بھرتی ہوئی تھی اوڈم سنگ نگر میں سائی ٹی نے جانچ کے بعد ایک شکشہ کی شیکشونک پرمان پتروں کو امانے مانتے ہوئے ویبھاگ کو کاروائی کرنے کیلئے کہا تھا دیڑا دون کے جولی گرانٹ ایئرپورٹ پر جنگلی جانور اندنوں پارشانی کا سباب بن رکھے ہیں جولی گرانٹ ایئرپورٹ کے رنوے پر گیٹڑ تینڈوے ہیرن سمیت جنگلی جانوروں کی رنوے پر آبا جاہی ہو رہی ہے جس سے ہاسوں کا خطرہ بنا ہوا ہے بھارتی عبیمان پتن پرادی کرنے ویبھاگ کو پتر لکھ کر جنگلی جانوروں کو ایئرپورٹ میں کچھنے سے روکنے کیلئے انتظام کرنے کو کہا ہے اتراخن کے پہاڑے علاقوں میں ہو رہی برباری کا لطف اٹھانے آ رہے ہیں پریٹکوں کی کچھ کاریاں اچانک درکتی چٹان کی چپیڑ میں آ گئی جس سے شنگر بدرنات مارک پر افراد تپری کا ماحول ہو گیا ایزی آرپ اور پولیس کی ٹیم نے لوگوں کو سرکشت باہر رکالا راستے کو بند کر ملوہ ہٹانے کا کام چاری ہے کانگریس کے پردیش ہے سنگٹھن پر ہاری شرابت کی اپیک شاہ کا آروف لگانے والے کانگریس کے ورس نیتا اور پورویدھان سبھا دیکشہ گووین سنگ کنجھوال نے کہا کہ اب کانگریس میں سب کچھ ٹھیک ہے کانگریس اب پوری طرح سے ایک جھٹ ہو گئی ہے اور دو ہزار بائیس کی تیاریوں میں جھٹی ہوئی ہے کچھ دن پہلے گووین سنگ کنجھوال نے ہاری شرابت کے اپیک شاہ ہونے کے چلتے اپنے ہی پردیش نتیت کے اوپار سوال خڑے کیے تھے سال کا پہلا چندر گرہن آج لگنے جا رہا ہے چندر گرہن کے خاص بات یہ ہے کہ یہ گرہن بھارت میں بھی دکھائی دے گا بھارتی سمیہ انسار یہ گرہن رات دس بچ کر سنتیس منٹ سے شروع ہو کر گیارہ جنوری کے صبح دو بچ کر پینتالیس منٹ تک رہے گا وہ ترکاشی کے یموناک ہاتھی میں بھاری بھاری کے بعد پرکٹی کا سندر نظارہ دیکھنے کو بل رہا ہے چاندنی سی چمکتی چھوٹیوں کو دیکھنے سے علانی دور دور سے یہاں پہنچ رہے ہیں وہ یہاں پہنچ کر بہت رومانچت محسوس کر رہے ہیں ویش بینک نے ویتورش دوہزار انیس بیس کے لیے بھارتی آرچویہ وسطہ کی وکاس درکانوما ساڑھے چھے فیصدی سے گھٹا کر پانچ فیصدی کر دیا ہے یہ پانچ فیصدی کی وکاس درکانوما پچھلے گیارہ ورشوں میں بھارتی آرچویہ وسطہ کیلئے ویش بینک کا سب سے خراب آنوما ہے ویش بینک سے دراصل پہلے بھارت کے سب سے بڑے بینک بھارتی اسٹیٹ بینک نے بھی آرچویہ وسطہ کی جیڈی بی وکاس درکھولے کر اپنا آنوما گھٹا دیا تھا شکروبار کو ہفتے کے آخری کاروبار دن شیئر بازار کے کاروبار کی شروعات بڑھت کے ساتھ ہوئی امریکہ اور ایران کے بیچ ید کے آثار فیلحال تلنے سے لگا تھا دوسرے دن شیئر بازار میں بڑھت کے ساتھ کاروبار پھوٹا دکھائی پڑ رہا ہے سینسیکس ایک سو پہ چانوے انک چڑھ کر اکتالیس ہزار چھ سو سنتالیس تک پہنچ گیا امریکہ اور ایران کے بیچ تناب کم ہونے کے قارن شکروبار سبح انٹرنیشن مارکٹ میں پرنٹ کھوڑ کا دام گھٹ کر پینسر دشنوہ ایک نو ڈالر رتی بیرل ہو گیا امریکہ کے راسپتی ڈالر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایرانی امریکی پرتیبندوں سے پوری طرح سے پریشان ہے اور اس کے پاس پرمانو ہتھیار کبھی نہیں ہوں گے ٹرمپ نے وائیڈ ہاؤس میں ٹرمپ نے کہا دراصل کے پور راسپتی باراک اوباما نے اسے ایک سو پچاس ارب ڈالر دیئے تھے اس سے پہلے ٹرمپ نے آٹھ جنوری کو کھوشنا کی تھی کہ جب تک وہ راسپتی ہیں ایران کے اس پاس پرمانو ہتھیار نہیں ہوں گے ایران نے یوکرینی ویمان کو میزائل سے مار گرائے جانے کی بات سے انکار کیا ہے ایران نے یہ بیان دیکھ کر ان اٹکلوں کو چواب دیا جس میں ایران پر یوکرینی ویمان کو غلطی سے میزائل سے مار گرانے کی بات کہی جا رہی ہے ایران کے ناغریک اڈین سنگٹھن کے پرمک علی عابد زہدہ نے ایک بیان میں کہا کہ ایسی افواہوں کا کوئی مطلب نہیں ہے لیٹین کے ہاؤس آف کومنس نے یوروپیہ یونین سے باہر نکلنے کے لیے کہ دراصل پردان منتری بوریس جانسن کے سمجھوتے یعنی بریکزٹ ڈیل کو منظوری دے دی ہے سمجھوتے کے پکش میں تین سو تین ووٹ جبکہ ویرود میں دو سو اکتیس ووٹ پڑے حالانکہ ابھی ایو یوکی ویدرڈرال ایگریمنٹ بیل کو نرواشت ہاؤس آف لوٹس اور یوروپیہ سنسر دوارہ پارید کیا جانا باقی ہے آٹیکل تین سو ستر ہٹنے کے بعد حالاتوں کا جائزہ لینے آئے امریکہ سمیت پندرہ دیشیوں کے راجنائیکوں نے نیا جمو کشمیر کا دورہ کیا دو دیوسیت دورے پارشنگر پہنچے ویدیشی راجنائیکوں سے ملاقات کرنے والے ویبھن سنگٹنوں میں سے کسی نے بھی آروچھے تین سو ستر ہٹانے کا بیروت نہیں کیا ان سنگٹنوں نے جمو کشمیر میں آتنکواز روسکار اور مالک کا اب سننچنا عبیقہ سے جوڑی مددوں کو حل کرنے پر زور دیا بھارت اور شلنکہ کے بیچ موجودہ ٹی ٹونٹی سیریز کا آج تیسرا اور آخری میچ پونے میں خیلا جائے گا گوہاتی میں پہلا میچ بارش اور گیلی پچھ کے کارانا رد ہو گیا تھا ان دور میں خیلے گئے دوسرے میچ میں بھارت نے ایک کرفہ جیت حاصل کا سیریز میں ایک شونی کی پڑھت لے لی ہے مہاراست کرکٹ سنگ سیری میں یہ مقابلہ شام سات بجے سے خیلا جائے گا دی پی کا پادو کون کے فلم چھپاک دس جنواری کو سبھی سینیما خروں میں ریلیس ہو گئی ہے اس فلم کو لے کر ہر طرف چرچہ ہو رہی ہے اور لوگوں کے بیچ اسے لے کر اتصاہ اور ناراضگی دونوں ہیں ایسے میں دی پی کا بمبئی کے صدی ونائک مندر میں گڑپتی پپا کا آشیبات لینے کے لیے پہنچی شکروار صبح دی پی کا پادو کون نے گنپتی درشن کیے پچھلے کئی دنوں سے بھی بادوں میں گھری دی پی کا پادو کون کے فلم چھپاک سینیما خروں میں ریلیس ہو گئی ہے اسے ڈیٹائیک سروائیور لکشمی آگروال کے زندگی پر بیسٹ یہ فلم دی پی کا کے کریئر کی سب سے چنوٹھی پونڈ مووی مانی جا رہی ہے دی پی کا کے چینیو وزٹ کے بعد سے چھپاک کو بائیکوٹ کرنے کی مانگ بھی اٹھ رہی ہے ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آخر درشکوں سے اسے کیسا ریسپانس ملتا ہے دی پی کا پادو کون کے فلم چھپاک آج ریلیس ہو گئی سوشل میڈیا پر جہاں ایک طرح فلم پر روک کی مانگ کی جا رہی ہے وہیں فلم کے سمرتن میں دیش کے کئی راجیوں میں سپیشل سپیننگ رکھی گئی سماجواری پارٹی نے اس کے لیے لغنوں میں ایک ہال بک کیا جس میں پارٹی اپنے سب ہی کارکرکاروں کو فلم دکھائے گی اس کے ساتھی پنجاب سرکار کی سماجو سورکشا اور مہلاؤں اور بار بکاس ویبھاغ اسی ڈا ٹائک پیڑتاؤں کو شنیوار کو زیرک پور میں دکھائے گی چھپاک پیل رتیگ روشن آج اپنا بردے سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان کی ایکس وائب سجین نے بڑے ہی سپیشل طریقے سے رتیگ کو بردے ویش کیا سجین نے رتیگ کی ان کے دو رو بیٹوں سنگ کی کیوٹ رو اور سپیشل تصویریں شیئر کی فوٹوز نے شیئر کرتے ہوئے سجین نے لکھا ہیپی بردے رویٹی کروشن آپ بہت عدبت انسان ہیں بالیوورڈ ایکٹر دیپی کا پادکون کے جی اینیو پہنچنے کے بیواد پر بالیوورڈ ایکٹر ورن دھوان دیپی کا کے سمرتن میں اترے ہیں فلم کے بائیکارٹ کرنے کو لیکر ورن دھوان نے کہا کہ یہ لوگوں کو ڈارانے کی کوشش ہے پبلک پرموشن ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں پر حملہ بولنا آسان ہوتا ہے لوگ اس لیے اس کے خلاف نہیں بول رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے بیزنس کو نقصان نہیں ہونے دینا چاہتے امراؤت کے نردیشن میں بنی فلم تانا جی دھا انسنگ وارئیر پردے پر ریلیس ہو گئی ہے فلم آجے دیوگن سیف علی خان اور کاجور مکہ بھومی کاؤں میں تانا جی مال سورے کا زندگی پر بیز یہ فلم آجے دیوگن کے کریئر کی سووی فلم ہے اس فلم کو لیک کر آجے کافی ایکسائیڈڈ ہیں فلم پتی پتنی اور وہ میں کارتک آرین کی گل فرنڈ کے رول میں دیکھئے انانیا پانڈے اور کارتک آرین کے لنک سب کی خبروں پر پاپا چکی پانڈے نے کہا کہ انانیا ابھی اکیس سال گئے ہیں جس میں یہ لازمی ہے اگر اس عمر میں اس کا بائی فرنڈ نہیں ہوگا تو مجھے حیرانی ہوگی علاقی دونوں کی ساتھ میں فوٹوز خوب وائرل ہو رہی ہیں دونوں نے ہمیشہ یہ کلیر کیا ہے کہ دونوں صرف اچھے دوست ہیں موسیقی